اور دوسرا یہ کہ ہمارا مسلک بریل بھی نہیں ہے مسلک ہمارا اہل سنوال جباراللہ کینیڈا میں بیٹھ کر مفتی صاحب نے فتوہ دیا ان کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی مجال ہے کہ بھانت بھانت کے فتوے دینے والوں کی زبان سے ایک لفظ بھی مفتی صاحب کے جواب میں نکل آتا بات سمجھ آگئی کہ مسئلہ مسلک کا نہیں تھا عقیدے کا نہیں تھا بات ذاتی انا کی تسکین کی تھی جو انہیں تاہر القادری کے بغض اور حسد میں ملتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج سے کم و پیش ایک دہائی قبل ہندوستان میں ڈاکٹر تاہر القادری صاحب سے بریلوی مسلک کے بارے میں سوال پوچھا گیا جس کے جواب میں بڑی وضاحت و سراحت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے یہ بیان جاری کیا کہ بریلویت کی نہ تو کوئی مسلکی حیثیت ہے اور نہ ہی حقیقت ہمارا مشرب اہل سنہ ہے بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے اسی طرح آج سے کچھ عرصہ قبل آلہ حضرت مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقدس خان کا سے یہ اعلامیاں جاری ہوا کہ ہمارا مشرب اہل سنہ ہے نہ ہم بریلوی کہلواتے ہیں اور نہ ہم بریلویت کو کوئی مسلک تسلیم کرتے ہیں بس وہ آلہ حضرت امام احمد رضا خان کا مسکن ہونے کی وجہ سے بریلی کی نسبت ہے بریلویت کوئی مسلک نہیں ہے بس یہ اعلامی آنے کی دیر تھی کہ فتوہ باز ملناؤں کے فتووں کی توپوں کا رخ اس جانب ہو گیا اور ذاتی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے جس قسم کے فتوے لگائے گئے جس قسم کی کس بیانی پر مبنی زبان استعمال کی گئی بغض حسد اور ذاتی منافرت کا جس قدر اظہار کیا گیا یقین جانے زبان بیان کرنے سے قاصر ہے مگر یہی ملناؤں کہ جن کے فتوے نہیں رکھتے تھے بس کینیڈا میں بیٹھ کر مفتی منیبر رحمان صاحب حافظ اللہ کی زبان سے فتوہ آنے کی دیر تھی کہ بریلویت کوئی مسلک نہیں ہے بریلویت کی کوئی حیثیت مسلکی اعتبار سے نہیں ہے ان سب کی زبانوں پر تالے لگ گئے مجال ہے کہ یہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی مفتی منیبر رحمان صاحب کے حوالے سے بول دیتے نہیں سب کو سامپ سونگ گیا تو اس لیے پتا چلا کہ مسئلہ ذاتی انا کو فائدے کا یا عقیدے کے دفاع کا نہیں تھا بس مسئلہ داکٹر طاہر القادری کے بغض اور حسد کا تھا کیونکہ جانتے تو یہ بھی ہیں کہ بریلویت کوئی مسلک نہیں ہے بس اس بات کا اظہار ہماری جانب سے ہو جائے تو فتوہ بازی شروع کر دیتے ہیں ان کی جانب سے ہو جائے تو زبانوں کو تالے لگا دیتے ہیں یہ دوہرہ میار رکھنے والے لوگ ہیں یہ دو ڈگر پر چلنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے لئے دو راہوں کا تعاین کیا ہوا ہے بس بات ان کی طرف سے آ جائے تو یہ لباس سکوت کا کفے لسان کا پہن لیتے ہیں بات ہماری طرف سے آ جائے تو فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں خیر قصہ مختصر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بریلویت صرف ایک نسبت ہے آدھا حضرت امام احمد رضا خان نور اللہ مر قدہو چونکہ وہ بریلی سے تھے تو ان کے مسکن کی نسبت سے لوگ خود کو بریلیوی کہتے ہیں لیکن وہ اس شد و مت کے ساتھ بریلیویت پر زور لگاتے ہیں کہ جیسے بریلیویت کوئی مسلک ہے بریلیویت کوئی ساخت ہے بریلیویت کوئی پہچان ہے ایسا نہیں ہے ہماری پہچان اہل سننا ہے ہم نے پہلے دن سے خود کو بریلیوی نہیں کہا بلکہ ہم پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں بریلیوی کہے ہم تو جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں اپنا حقیقی مشرب بیان کرتے ہیں بریلیویت سے اپنا تعلق کبھی بھی قائم نہیں کرتے چونکہ جب ہم خود کو بریلیوی شد و مت کے ساتھ کہتے ہیں تو پھر ہم اہل سنت سے نکل کر ایک فرقہ بن جاتے ہیں جبکہ آلہ حضرت امام محمد رضا خان کی ساری عمر یہ تعلیم نہیں تھی انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت سے جوڑ کر رکھا ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی کل کے ساتھ رہیں جز کو کل پر غالب کرنے کی کوشش نہ کریں ناظرین یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ جز ہمیشہ کل کے احاتے میں رہتا ہے کبھی کل پر حاوی نہیں ہوتا بعض لوگوں نے بریلیویت کو اس شد و مت کے ساتھ بیان کیا کہ انہوں نے اہل سنت سے اپنا تعلق توڑ لیا اور ایک الگ سے فرقہ بن گئے جبکہ آلہ حضرت امام محمد رضا خان نے ساری عمر اپنے آپ کو اہل سنت سے جوڑا آئے کل کے سائے میں رہے ہیں کبھی جز کو کل پر غالب کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن ان کی تعلیمات کا نام لینے والے ان کی تعلیمات سے اتنے بے بہرہ ہیں کہ خود کو کل پر حاوی کرتے ہوئے جز کی حیثیت کو محیط کرنے لگ جاتے ہیں جبکہ جز کبھی بھی کل پر حاوی نہیں ہو سکتا یہ ایک بنیادی اصول ہے جب آلہ حضرت امام محمد رضا خان نے کبھی بھی اپنا مشرب جز کو اختیار نہیں کیا تو آپ پھر کل کو چھوڑ کر جز کو کیوں اختیار کرتے ہیں جز کے ساتھ نہیں کل کے ساتھ جڑے رہیں یقین جانے کل کے ساتھ ہی جڑے رہنے میں فائدہ ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے